ایران کی انٹری یہ اس کو لے کر میں جانکاری دے رہا تھا میرے سامنے چلی پرامپٹر پر بریکنگ چینج کریے اگلی برینڈنگ جو ہے ہمارے سامنے جو آ رہی ہے وہ ہمیں آپ کو دکھانے والا ہوں ذرا دیان سے دیکھیں اب ایک اور چھنٹا جنک کہانی اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے پلیٹ آن رہا ہو یہ دیکھیں اس وقت کی بڑی کمار یہ دیکھیں یہ ہے حضباللہ سے جنگ کے بعد چینج کریے برینڈنگ تیزی سے پی سی آر یہ دیکھیں تائیوان سے یکرین تائیوان کی انٹری کیسے ہو گئی آپ سب کے مند میں سوال ہوگا ہم آپ کو بتا رہیں وولڈ وار کی تیاری یہ بڑی خبر میں دکھا رہا ہوں راول سید آئیے فلور بریکنگ فنلینڈ میں روسی گھسپیک پر سنسلی گیس کھلاسہ بریک کریے فنلینڈ میں ائر سپیس میں ٹیو نائنٹی فائیو روسی نیوکلی بومبا چار روسی فائٹر پلینز اور نیٹو کے ائر سپیس کا اولانگان چار ایک نئی چار یہ خبر پرانی ہے لیکن اس میں اپڈیٹس نائے ہیں فنلینڈ کی کھاڑی میں ڈائی کلومیٹر اندر تک دیکھیں روسی بیمان فنلینڈ بارڈر گارڈز کا بڑا دعویہ راول فل سکرین پر صرف بریکنگ دکھائیے پہلے سر بریکنگ یہ دیکھیں زرہ دیکھیں کبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں زرہ سیریس کے شوٹ بھی دکھائیے راہل ڈائی کلومیٹر اندر تک دیکھیں روسی بیمان یہ بڑی کبر منیش بھی آنا سٹینڈ بائی میں آپ کے پاس آنے والا ہوں آپ سے کچھ ہی شڑوں میں سیدھ آئی ایس کے فلور پر نیٹو کی ائر سپیس میں روسی بیمان یہ جو جانکاری ہے فنلینڈ کی کھاڑی میں چار روسی بیمانوں نے اڑان بھری اس وقت کی بڑی خبر بریلینٹ گرافکس یہ دیکھیں آپ زرہ کس اچھے کس طریقے سے گرافکس بنایا بریلینٹ ایکچلی فنلینڈ کی ائر سپیس میں دو روسی ٹی او نائنٹی پائی بومبز کی گزمیٹ روسی بومبز کے ساتھ دو فائٹر جیٹس نے اڑان بھری فنلینڈ کے قریب ڈھائی کلومیٹر اندر تک گھسے روسی بیمان دو منٹ تک روسی بیمانوں نے نیٹو کی ائر سپیس میں اڑان بھری پھر پہلے ایک روسی بیمان کے گزمیٹ کی خبر تھی اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر فلور بریکنگ روسی حملوں کو لے کر ہائی الارڈ پر نیٹو بریک کریے جڑا نیٹو دیش انڈرگراؤن کر رہے ہیں فائٹر جیٹ بڑی خبر نیٹو دیش انڈرگراؤن کر رہے ہیں فائٹر جیٹ چالیس سال سے مشکری ائر بیس کو کیا ایکٹیو بڑ فوس ائر بیس پر انڈرگراؤن ہوا آئی ایف تھوڈی فائی بریکنگ اور شاٹ دکھائیے راہول نیٹو فائٹر جیٹس پر روسی حملوں کا ڈار یہ بڑی خبر ہے یہ دیکھئے جو آپ کے سامنے خبر آ رہی ہے یہ دیکھئے میں جاؤں گا راہول دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دکھائیے یہ دونوں بریکنگ دونوں شاٹ یہ دیکھئے یہ دیکھئے ایک طرف فنلنگ کے ایرز بیس کا وائلیشن دوسری طرف ہائی ایلوٹ پر نیٹو میں جاؤں گا اس کے اپر گوپرو کے ساتھ بگل میں پہلے والی بریکنگ دکھائیے گا راہول سیدھ آئیے نیٹو کو روسی حملوں کا ڈار اس وقت کی بڑی خبر روسی حملوں کی آشنکہ کے بیچ ہائی ایلوٹ پر نیٹو دیش ہو چکے ہیں اس وقت کی بڑی خبر بریلینٹ گرافک I really salute this team بہت بڑیا گرافکز منا یہ دیکھئے نیٹو دیش اپنے فائٹر جیٹ کو انڈرگراؤن کر رہے ہیں یہ دیکھئے اس وقت کی بڑی خبر چالیس سال سے نشکری ہے بڑی خبر ایر بیس پھر سے ایکٹیو ہو گیا نیچے شوٹ دیکھتے رہیے روائل نوویجین ایر فورس نے F-35 کو اس بیس میں کیا انڈرگراؤن نورویے کے بڑی خبر ایر بیس پر نیٹو ورسز رشیا نیٹو ورسز رشیا سارے انڈکیشنز وہی ہیں where is this heading to بلکل دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے جب نیٹو چیپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تیار ہیں اور پھر اس طرح نورویے سویڈن فلنین سے لے کر بالٹک کنٹری تک جو ان کی ڈپلائیمنٹ ہو رہی ہے وہ اپنے آپ میں ایک بڑا کنسرن ہے نیٹو بار بار یہ کہتا ہے کہ روس اٹیک کرے گا اسی روسو فوبیا کے نام پر یہ ساری تیاری ہے پھر چاہے وہ انڈرگراؤنڈ بیس کو ایکٹیو کرنا نارویے میں ہو یا پھر فلنین میں سوال یہ ہے کہ اگر یہ نوبت آتی ہے جہاں پر روس اور ان دیشوں کے بیچ میں اٹیک ہوتا ہے چونکہ اب یہ میمبر یہ بھی نیٹو میمبر ہو چکے ہیں تو بیسی اس طرح میں روس ورسز نیٹو ہو کر رہے گا اور اگر ہوتا ہے تو پھر اس کا پرینام کیا ہوگا پھر اس میں کیا یہ جو دیش ہیں ان دیشوں میں جب روس کی بمباری ہوگی تو پھر ان دیشوں کے لوگ تیار ہیں اس بات کے لئے کیونکہ ابھی تک تو یہ سرکاری نیسی جاتا ہے تو یہ ایک بڑا concern ہے اور اس کا پھر پرینام کہاں تک جائے گا کیونکہ سویڈن اور فنلین جیسے کنٹری تو یہاں تک کہتے ہیں کہ امریکہ چاہے تو نکلئر ویپن ہمارے بیس میں آ کر رکھیں تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں منیش very quickly دیکھیں آنے والے کچھ دن میں یہ دکھ رہا ہے کہ ساتھ طور پر یہ لڑائی ہو کر رہے گی بس انٹری منیش اس کبر کو لے کے رہو تین بریکنگ تین شوٹ تیار رکھے گا اس کبر کو ملا کر جو بھی اب یہ میرے پڑھی ہے سیدھا آئیے اگلی کبر پر بلیک سی کے نزدیک نیٹو کی گھا تک جنگی تیاری بریک کریے موسیقی رومانیہ کے ہاک میزائل سسٹم نے داگی میزائلیں کاپو رینج میں انٹی میزائل سسٹم نے دکھائی طاقت رومانیہ میں جاری ہے نیٹو کی بار ایکسائز بڑی خبار